راولپنڈی میں جہاں بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا تھا اس چوک میں ایک فالج زدہ بوڑھا لا وارس وزیر خان ایک تلائی اور آدھی تلائی بچھائے پڑا ملتا ہے پچھتر سال عمر ہے آدھا جسم بیماری کھا گئی اور باقی مانداز زمانے کی ٹھوکروں میں اڑایا جاتا ہے وزیر خان صاحب آپ بغیر کسی گھر کے بغیر کسی اپنے وارس کے کھلے اسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں میں آپ کو روز دیکھتا ہوں مخلوقات جن میں بیاں گاڑی موٹر زمین اسمان زمین سارے اس ہی کہے آپ کے بہن بھائی ماں بھائی بس نہ سمجھو اس کو کوئی نہیں ہے تو ماں بھائی بہن بھائی کہاں ہیں ادھر یہ ہے بس نہ سمجھو ایک بندہ نہیں رکھ سکتے گھر میں بس نہ سمجھو نا کیا کہتے ہیں وہ آپ کو ہنگو کا رہائشی وزیر خان غربت کی وجہ سے شادی نہ کر سکا اور بھائی بھابی کے غیر انسانی سلوک کی وجہ سے فٹ پات پر آ گیا اور آج کل زندگی کیا ہے اونچے چبوتروں میں بسنے والے بے پرواہ نظام کو اس لاوارس کی باتیں سننا چاہیں گے کھانے پینے کا کیا کرتے ہیں رب یا نہیں بولے اے لوگوں سے پیسے منگ چاہوں ابھی سڑک پہ زندگی کیسی ہے خوش اللہ کا پیار ہے بس جس وقت انسان کو روخ چلے جائے صرف سب کو چوک سکتے ہیں نہیں وزیر بھائی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں زندگی آپ کی سڑک پہ آ گئی آپ فٹ پات پہ آ گئے اچھا ہاتھا گھر تھا کام تھا معذوری ہوئی تو آپ کو گھر والوں نے اٹھا کے فٹ پات پہ پھینک دیا اور سالوں سال گزر گئے ہیں آپ کو فٹ پات پہ یہاں آپ زندگی کیسی ہے کیا مسائل ہیں فٹ پات پہ رہنے ہیں کوش بھی نہیں ہے بس ہمارا کسمت پہ آ لکھو چی ہمارا کسمت پہ آ لکھو چی ہنگو شہر کا وزیر خان اپنی معذوری اور بیچارگی کے عالم میں بھی مایوس اور نا امید نہیں ہے زمانے سرکار اور خدا کسی سے اسے کوئی گلا شکوا نہیں سنیے اس لاوارس کی حوصلہ مند باتیں فٹ پات پہ مرنا جس کا مقدر ہو گیا ہے رب سے کوئی شکوا شکایت ہے نا جی کوئی شک شکایت نہیں ہے اس کی دار میں پاڑ میں کیڑا نہیں اس کو بھی روزی جنے میں تو انسان ہوں مجھ کو جس وقت میرا سانس ہو روزی جنے والا رب ہے کبھی خدا کے ساتھ شکوا کیا ہے کہ تُو نے لاوارسوں کی طرف پھینک بھی یا سڑک کے کنارے شکر آجا کرو اوزی رب کل ابھی میں شکر آجا کروں یا رب شکر آجا کروں تارکت دنیای یعنی دنیا کی لذتوں کو سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے ترک کر دینا ہمارے مذہب میں حرام ہے بھرپور دنیا داری کو مکمل طور پر ٹھکرا دینا کفرانے زندگی ہوا کرتا ہے ہمیں ایک ایسا مسلسل ترقی پذیر معاشرہ ہیں جس کے ہر فرد کو محنت اور دیانتداری سے ٹوٹ کر پیار کرنے کی ضرورت ہیں لاوارس وہ نہیں ہوا کرتا جس کے ماں باہ بہن بھائی اور بیوی بچے اسے زمانے میں بے گور و کفن لاش بننے کے لیے تنہا چھوڑ دیتے ہیں بلکہ غلام اور بے وطن لوگ لاوارس ہوا کرتے ہیں جس ٹی گوڈ کر اف یورسیلف آلویس اللہ حافظ موسیقی موسیقی